موسیقی 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 محمد بلداریہ محضر آلہ وہ بطاعتا ہے انویش نظر ہے اور پھر ہم جب آج اسلامی ہم کیا طاقت کریں گے ہیں وہ طرف بہتا ہوں اور اس کے لئے اس کے لئے بنیانی طور پر یہ پوری امت کا مشتری کا رسل ہے چونکہ امت اس کام آجام مل جائے گئے تو ہم امت بہت کے دن کے بغیر نہیں ہو سکتا یہاں کا اکسریت خواہی کر دیئے تو اکسریت خواہی کر دیئے پر اداہ نے بطن کی ہے بطنی خواہی کر دیئے یہ جو ہاتھ کے سب آئے ہیں خواہت کا خواہی کر دیئے اس کے لئے اس نے سب سے پہلہ بلداریہ مدھلو بلداریہ مدھلو بلداریہ ہم کوئی یہ نہیں بولتا ہے سماء آپ اپنا ہے تو بہلا یہ ان کا کام ہے جاں نے ان کی لوگوں بہتا ہے جو ہمارے مدھلو بلدار اپنی اپنا کی قلندی کا سبود کتنا دیتے ہیں اپنی ضرورت کا سبود کتنا دیتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدھلو باہر کے لوگوں کی طرف دیکھیں اور ٹھیک ہے ان کی اپنا کسی مجھا رہی ہے اپنی اپنی لوگوں کو بیانتی کیا دباؤں میں بھی آئے ہیں اور اس کے لوگوں نے یہاں کے بڑے مدھلو سے ہاتھ ملانے سے آپ نیتر حل کرنے کی پوری طاقتوں کو بس دکھتے ہیں اور وہ یہ لکھتا ہے کہ ہمیں کچھ موڈ ہوگا جو اسلام کی ماننے والے نہیں ہمیں اسلام نہیں پہنچا لیکن بیرات کو ہمارے سلنگ کے باشد میں ہیں اور ہم سب کا یہ ایک اور ہم یہ درشن ہے کہ اس سلن کے مسائل کو ہم سب ملت دھنگا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے طور پر اس سلن کے مسائل کو اپنی کی پشش کرنے چاہے ہیں مسلمانوں کے لئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمام ملک کے باشندوں کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی ہندیہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کو غلط راہوں پر جانے سے روکنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں پر واضح کریں کہ یہ جو ایجنڈا نفرت کا ایجنڈا ہے سماج کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا ہے یہ اس ملک کو اس ملک کی ترقی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اور آگے بھی پہنچائے گا جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے مختلف مذائب کے لوگوں کے درمیان آپس میں مل جول بڑھیں ان کے درمیان تبادلہ یا خیال کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوں اور بنیادی جو ایشیوز ہیں جن پر ہم سب کا اتفاق ہے یہ مذہبی لوگ آپس میں مل جل کر سماج میں کوششیں کریں اور جو اخلاقی گراوٹ پورے ملک میں ملک کی سطح پر ہے اس کو دور کرنے کے لئے مذہبی رہنما ساتھ آئیں دھارمک جن مورچہ جیسے فورم کی کوششیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں تلنگانہ میں بھی بہت ایکٹیو ہے اس لئے دنوں قائم ہوا ہے اور مذہبی لوگ آپس میں مل جل کر ان کوششوں کو انجام دیں دوسرا یہ کہ ہماری سیاست جو ہے وہ بھی ویلیوز پر اس کی بنیاد ہو ویلیو بیسٹ پولیٹکس کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں ایسے لوگ سیاست میں آئیں جو ہماری ان ویلیوز کو جو ہم نے مدان میں کنسٹیوشن میں درج کی ہیں اور جو ایک ڈیموکریٹک نظم کی جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کے لئے اچھے لوگ ملک میں آگے بڑھیں اور سیاست میں آگے بڑھیں تاکہ ملک اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اچھے لوگ اس ملک کو آگے لے کر جائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کے مرکز میں صحافی حضرات کے ساتھ جنرلسٹ کے ساتھ یہاں ایک انفارمل میٹنگ ہوئی آپس میں تبادلہ خیال ہوا اور ملک اور ملت کے سامنے جو اس وقت چیلنجز ہیں ان پر غور و فکر ہوا جماعت اسلامی ہند اس ملک میں کیا تبدیلی چاہتی ہے ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا چاہئے جماعت مختلف میدانوں میں کیا کوششیں کر رہی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں صحافی حضرات کے ساتھ شیئر کی ایک بات تو یہ ارز کرنی ہے کہ اس وقت ہم آزادی کے پچھتر سال کا جشن ہمارا ملک منا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بہت سے میدانوں میں ترقی کی ہے ماددی ترقی کی ہے سائنس و ٹکنالوجی میں ترقی کی ہے ہم اسپیس پاور بن گئے ہیں اٹومک پاور بن گئے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک سچ ہے حقیقت ہے کہ ہماری جو دستور اور آئین کی جو ویلیوز تھی جس میں مساوات ایکوالیٹی فور آل جس میں فریڈم آزادی ہر شخص کو اپنے مذہب کی اقیدے کی نظریہ کی آزادی اور سب کے لئے انصاف اور جسٹس اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ یہ جو ویلیوز تھی ان ویلیوز کو خاصا نقصان پچھلے آٹھ دس سالوں میں پہنچا ہے اور اس وقت پہنچ رہا ہے اور اس وقت ملک میں ایک نفرت کے ماحول کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے نفرت کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لئے اور ایک خطرناک ایجنڈا جو اس ملک کے لئے سب سے زیادہ ہم خطرناک سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اس ملک کی جو آئین اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف اس ملک کو ایک خاص مذہب اور کلچر کا ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آج کی مٹیں گے تاکہ سوال سوال لے آپ تھوڑا سی تفریق بڑھا کھڑا کھڑا ٹھائی کھڑا کھڑا بھائیر ضروری آواز ہیں زیادہ آدھے